اسلام علیکم دوستو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس منسٹریہ فاران افیر کے حوالے سے ایک نئی ملوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ اس ایم بیسی سے اپنے ڈاکومنٹ اٹسٹ کرواتے ہیں تو اس کی فی کتنی ہوتی ہے چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیلال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ میٹرک کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ اٹسٹ کروانا چاہیں اس کے ریزلڈ کارڈ اس کی جو سیٹفیکیٹ ہے تو اس کی فی جو ہے وہ کتنی ہوگی تو آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے سرویسز میں یہاں پہ آ رہے ہیں سرویس فار انڈویجول ایک بات آپ کو اہم بتانی تھی کہ آپ یہاں سے فی چیک کر لیں باقی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاکومنٹ اٹسٹ کروا دیتے ہیں تو آپ کو اریجنل فیس کا پتا ہونا چاہیے وہ تھوڑی بہت فیس آپ سے لے لیتے ہیں تو اوورال مطلب آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے تو میں آپ کو یہ افیشل ویب سائٹ ہے ان کی یہاں سے یہ میں آپ کو چیک کر کے جو ہے وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ مطلب کتنی فیس ہوگی اس کی آپ نے چلے جانا ہے سرویسز کے اوپر یہاں پہ چلے جانا ہے انڈویجول فار سرویسز فار انڈویجول یہاں پہ آپ کہیں گے افیشل ڈاکومنٹ انڈ سٹی اٹسٹیشن آپ اس پہ چلے جائیں تو اب آپ چلے جائیں گی یہ فریکونٹلی آسٹ کوسٹن کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں what are the اٹسٹیشن سرویس فی یہ پہلا جو کوسٹن آ رہا ہے ورنہ آپ یہاں پہ اگر کنٹرول ایف کر کے فی بھی لکھیں گے تو تب بھی یہ ہائی لائٹ کر دے گا کہ وہ کہاں پہ آ رہا ہے آپ اس کو اگر چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فی کا اصل طریقہ کار ہے انڈویجول افیر ڈاکومنٹ یعنی یونائٹیڈ عرب ایمریس جو دیرہم ہیں ان کا ایک سو پچاس روپے ہوگا تو یہ پاکستانی تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار روپے بنتا ہے کمرشل ڈاکومنٹوں کو ڈاکومنٹ وغیرہ جو مطلب کمرشل جن کو آپ بزنس وغیرہ کے لئے یوز کریں گے تو ان کے پاڈ ڈاکومنٹ کی تضاد جو ہے وہ دو ہزار کے لقبہ ہے تو یہ طریقہ ہے جی کہ اگر آپ میٹرک اور اسی طرح اس کا ریزلٹ کارڈ جو ہے میٹرک سے ٹیک دونوں کروانا چاہتے ہیں تو تین سو روپے یونائٹی عرب یونائٹیڈ عرب ایمریٹس جو دیرہم ہیں وہ آپ کے لگیں گے تو یہ تقریباً بنیں گے بائیس ہزار بائیس تیس ہزار روپے بنیں گے تو یہ تھی میٹرک کی فیر اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں خدا حافظ